موسیقی موسیقی اسلام علیکم فرینڈز کیا حال سب کی امید و سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں ٹھیک ٹاک نہیں ہوں ابھی مجھے فلو ہو رہا ہے کیونکہ آگے جاگے آپ لوگ کو پتا چلے گا مجھے فلو ہو کیوں رہا ہے میں نے منڈے کو لگایا تھا انسٹا پر یہ سٹوری کہ میں جو ہے بیزی ہوں گھر کے کاموں میں تو آپ کو پتا ہے لاسٹ ویک بہنیں آئی وی تھی اور جب کوئی آئے وہ ہوتا ہے تو گھر تھوڑا سا میسپ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم بالکل پرفیکشن سے کام نہیں کر رہے ہوتے اور ریڈی ہمیں پاس کام کا برڈن ہو جاتا ہے تو پھر وہ لیزی نیس ہو جاتی ہے کہ چلو ابھی رکھ دیں گے یا ابھی رکھ دیں گے بھارال تو وہ تھوڑا سا گھر کو سیٹنگ وغیرہ آؤٹ ہو گئی تھی خات سور کے کچن کی کیونکہ کچن میں جب آپ کے علاوہ بھی اور کوئی غسرا ہوتا ہے تو پھر وہ چیزیں یہاں سے وہاں ہو جاتی ہیں تو یہ سب کچھ تھا اور پھر منڈے اور جو ہے ٹیوزڈے آج کا دن بھی میں دونوں دن بزی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے فلو ہو گیا کیونکہ میں نے گھر کے جو ہے کپڑے دھونا بڑھتن دھونا کچھن دھونا اور فریج دھونا سارا کچھ کیا ہے تو پانی میں رہتے رہتے میرا جو ہے مجھے فلو ہو گیا ہے سو یہاں پہ جو ہے یہ ناشتے کے بڑھتن تھے اور لیفٹ ور فریج کے بڑھتن تھے تو فریج بھی ساتھ ساتھ ساف کر رہی تھی اس لیے یہ جو ہے اتنے سالے بڑھتن آپ لوگ کو دکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ میں ساف کر رہی ہوں اور پس کام 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 ہی کیے ہیں سو یہاں پہ فٹھا فٹھا میں نے کچھن ساف کیا سب سے پہلے اس کے بعد فریج بھی ساتھ ساتھ ہو چکا تا نیچے والا دی فریزر تو کرنا ایک بہت بڑا ہیڈک ہے دی فریزر میں اتنی زیادہ مرف ہو جاتی ہے وہ بڑی جو ہے نا اس سے تھنڈ لگتی ہے بارلیاں پہ فٹھا فٹھا کام ہو چکا تھا اور جس جس کو جو کام لائن اپ کر کے بیٹھا ہوئے وہ اس ویڈیو کو تھوڑا سا حوصلہ رکھیں حوصلہ کر کے جائے اور اپنے سارے کام کریں کیونکہ جی دیکھیں اتنی تھنڈ میں بھی کام کرنا پڑتے ہیں ہم لوگوں کو تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ تھنڈ ہو رہی ہے کام نہیں کرنا تھنڈ ویسے بہت ہو رہی ہے موسیقی سو یہاں پہ میں نے ایک ایک بڑتن انفیکٹ کبٹ کے انتر بھی کوئی اگر کنٹینر جو میرے یوز میں نہیں تھا اور اگر تھا وہ پرانا واش ہوا ہوا تھا تو اس کو بھی واش کر کے رکھ دیا اچھی طریقے سے ٹھیک ہے اور اب اس کے علاوہ کوئی بڑتن نہیں ہے شکر ہے تو اس کے ساتھ جو ہے بس اچھی طریقے سے دیواریں بھی ساف کر دی کیونکہ کچن پورے گھر کا ایک مین حصہ ایسا ہوتے جس کو ہر وقت صفائی چاہیے ہوتی ہے کیا بولتے آپ لوگ اس بارے میں کچن میں جتنا بھی ساف کر لو ایسا لگتے آپ کو اور ساف کرنا چاہیے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر روز جو ہے کچھ نہ کچھ 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 میں ساف رہنا ہی چاہیے موسیقی سو یہاں پہ جو ہے واش بیسن وغیرہ سب کلیر ہو چکے سارے بڑتن بھی دھول چکے ہیں اب چلتے ہیں اورگنائزنگ کی طرف کیونکہ جب سوک گئے ہیں بڑتن تو اورگنائز بھی کرنا ہے سو یہ ہے میری دراز میری ڈراؤ جس میں میں سارے مسالے وغیرہ رکھتی ہوں اور یہ سیکنڈ ڈراؤ ہے اس میں سارے مسالے وغیرہ میں آرام سے رکھ لیتی ہوں اور جو بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے گرم مسالہ وغیرہ بھی جو اس میں رکھے ہوئے ایسنس وغیرہ بھی اور کسٹڈ اور پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ رکھا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ دیلی بیسس کی چیزیں ہیں اس کو میں اس طریقے سے رکھ دیتی ہوں اور اس کے ساتھ یہ میری فرس ڈراؤ ہے اس میں میرے سارے سپیچولاس اور ساری بیکنگ کی چیزیں ہیں خات سور کے اور سارے کوکنگ سپونز ہیں تو یہ فرس ڈراؤ ہے آرام سے جلدی سے نکال سکتے ہیں بار آرام سے تو میں نے اس کو اس طریقے سے اورگنائز کیا ہوا ہے یہ میرے پاس کٹلری ٹری ہے اس میں میں یہ رکھا ہوا ہے اور نیچے پیپر لگانا پڑتا ہے کیونکہ چولے سے یہ چولے کے نیچے ہیں تو کچھ نہ کچھ کبھی آٹا گر رہا ہوتا ہے ڈرسٹ اور کبھی جو ہے چائے کی پتی بھی اس میں گر جاتی ہے تو اس وجہ سے میں اس کو اس طرح لگا کے رکھتی ہوں اب باری ہے جو میں این کام کی جس کی وجہ سے مجھے فلو ہوا ڈی فریزر ڈی فریزر ساف تھا لیکن بہت ساری برف ہو رہی تھی اور میرے پاس ٹائم نہیں مل رہا تھا میرا سارا کام جو ہے نا پینڈنگ پہ جا رہا تھا آج کل میں بیزی چل رہی تھی کیونکہ دن چھوٹے ہیں اور پھر کوئی آ رہا ہے یا ہم کئی جا رہے ہیں اور تو پھر ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا مجھے بالکل بھی تو میں نے آج فائنلی سوچا تھا منڈے والے دن کے میں یہ ضرور فریز ساف کروں گی تو یہ میں نے ساف کر لیا ہے فریز بس برف ہی تھی بہت ساری برف ہو چکی تھی اصل میں تو یہ بس یہ والی سائٹ تو میں نے گیٹ والی سائٹ کر لی تھی اور اپنے سارے جو ہے چیز وغیرہ جو بھی تھی وہ رکھ دیتی اور جب آپ اتنی مہنت کرتے ہیں اس کے بعد سیٹسفائنگ سا ریزلٹ آتا ہے جیسے یہ آئیوہ ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ چلو اب ایک دو مہینے تو گزر جائیں گے اس فریج کے ساتھ اس ڈی فریزر کے ساتھ تو بس جسٹ ابھی یہ ساف ہو چکے ہیں اب نیا کام میرے لیے کھڑا تھا بلکل وہ تھی سبزی ابھی گھر میں سبزیاں آئی تھی تو چیک کریں کتنی ساری سبزیاں آئی تھی یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ میں نے کوئی اسٹال لگا لیا ہے سبزی کا لیکن یہ آج سبزیاں آئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ سارا کچھ کام کرنا ہے اس کے اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ سمیٹنا ہے آپ کو پتہ ہے مٹھر ہیں تو مٹھر چھیل کے رکھے جائیں گے پالک ہے تو پالک کٹ کے رکھی جائے گی ڈی فریزر میں اور اس کے ساتھ ساتھ کریلے بھی آئے ہیں اور یہ جی ہے سنگاڑے اور ساتھ ساتھ آج کل شلجم آئی بھی ہے پتہ والی تو یہ شلجم بھی ہے اور مولی بہت اچھی آئی بھی تھی تو یہ بھی لے لی ہے اور ساتھ ساتھ یہ لسن ہے یہ مجھے لسن سردیوں میں ہی ملتے ہیں ہم لوگوں کو تو یہ ہمارے گھر میں ضرور آتا ہے ضرور پکتا ہے اور ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی لسن کی ٹھیک ہے جی تو یہ لسن کیسے بنتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کولیسٹر وغیرہ سکلے بہت اچھا ہوتا ہے چکندر ہے بیٹ روٹ گاجریں سو بیفور کی سبزیاں دیکھیں کیسی لگ رہی ہیں اور آفٹر ڈیٹ دو ڈھائی گھنٹے مہنت کے بعد سبزیاں کچھ ایسی تھی واش کر کے اچھے سب چیزیں ٹوکریوں میں سیٹ کر دی تھی اور جو جو میرے نئے سبسکرائبر ہیں وہ مجھے انسٹا میں بھی فالو کریں اور مجھے جو آپ لوگ میسیجز کرتے ہیں میں ان کو ضرور آپ لوگ کا ریپلائے کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ ایک ایمپورٹنٹ باد اس ویڈیو میں یہ تھی کہ آپ لوگوں کو میرا انٹرو اور آوٹرو دکھ رہا ہوگا تو وہ میرے ایک بہت ہی پیارے سے بچے نے بنایا ہے جو میری بیلڈنگ میں ہی رہتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے بس اتنا ہی تھا کہ ان کے جس جس کو لنک چاہیے ہو اور جس جس کو کونٹیک کرنا ہو وہ آرام سے کونٹیک کر سکتے ہیں میں آپ کا یہ لنک دسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی سو ابھی نیا نیا بچہ کام سیکھ رہا ہے اور بہت اچھا بچہ ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی ہیلپ لے یا ان کے لیے ہیلپ ہو جائے سو جو بھی ہے تو بس اللہ پاک سب کے لیے اچھا کرے یہی ان دی اینڈ یہی ایک اچھے انسان کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے موٹیو سو بس that's it یہ میرا فریزر جو ہے کتنا مزے کا لگ رہا ہے نا اس ٹائم کیونکہ سب چیزیں جو ہے اورگنائز ہوئی نہیں ہیں گوشٹ بھی میں نے سب پیکٹس میں بنا دیئے تھے سبزیاں بھی بنا دیتی تو الحمدللہ کام میرا فنش ہو گیا ہے اور بس اپنا خیال رکھیے گا پھر ملیں گے ایک نئے بلوگ